دوستو بات کرتے ہیں اومیگا 3 کے بارے میں اور یہ ہمارے سریر کے لیے کیوں جروری ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اومیگا 3 سے ہونے والے فائدے کے بارے اومیگا 3 ہمارے سریر کے لیے اتیاب شک خات پورکوں میں سے ایک ہے اس کا استعمال کرنے سے کئی طرح کی بیماریاں ہمارے پاس نہیں آتی ہیں ہماری شہد کو ویلنس رکھنے کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کا خاص رول ہوتا ہے لیکن اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ایسینسل فالی انسیچوریٹڈ فیٹی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا پروڈکشن وادی کے دوارہ نہیں ہوتا ہمیں انہیں سپلیمنٹ یا بھوجن کے جریعے لینا پڑتا ہے ایسینسل فیٹی ایسٹ ہارڈ مسلس برین اور ایمیون سسٹم کو سہی پروسیس میں کام کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ڈی ایچے ای پی اے اور اے ایلے ان میں اے ایلے سب سے جروری اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہے جو ای پی اے اور ڈی ایچے میں چینج ہو جاتا ہے اے ایلے بیجی ٹیول ویسٹ اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہے جو ویجی ٹیرینز کے لیے جروری ہے دوسرے ڈی ایچے اور ای پی اے سب سے زیادہ فیس میں پائے جاتے ہیں جبکہ فیس میں اے ایلے نہیں ہوتا اومیگا 3 بالوں کو اسٹریند دیتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں بالوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سیمپو یا کنڈیشنر ہی کافی ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں لیکن بالوں کو اسٹرونگ بنانے کے لیے بھی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ بہت جروری ہے اومیگا 3 فانڈیشن آف انڈیا کے چیئر پرسن ڈاکٹر بیجی کے اے سکھلا بتاتے ہیں اومیگا 3 میں الفا لائنولینک ایسٹ اے لے ایکوج پیٹے نائک ای پی اے اور ڈوکوج ہیکسانویک ایسٹ ڈی ایچ اے پائے جاتا ہے اومیگا 3 بالوں کی ڈرائنیس ختم کرنے اور گرنے سے روکنے میں شائننگ دینے اور بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک رکھنے میں بہت ہی مدد کرتا ہے پیریٹس کا پین ہونے پر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ محلاؤں میں پیریٹس اور مونو پاچ کے دوران ہونے والے درد کا ایک بڑی بجائے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی کونٹیٹی میں کمی ہونا اس دوران ہونے والی ہارٹ کی پرابلم جوینٹس فین آخوں میں ڈرائنیس جیسی دکتوں میں اس کی صحیح کونٹیٹی بہت مائنے رکھتی ہے آسٹیوپوروسیس کی بجائے سے عام طور پر کیلسیم کی بجائے سے محلاؤں کو اس پرابلم سے جوجنا پڑتا ہے اے ایل ایس اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے ہی کونٹیٹی آسٹیوپوروسیس سے بچانے کے ساتھ ہی بون کے بننے میں بھی مدد کرتی ہے اور پیریٹس کے دوران ہونے والے پین سے بھی بچاتی ہے پرگنینسی کے ٹائن اومیگا 3 کا کیا کام ہوتا ہے اگر بچہ نہ ہو یا بقت سے پہلے ہونے والی دکتوں سے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی ڈائیٹ بہت کام آتی ہے یہی نہیں اس سے کنزیب کرنے کی پوزیبیلٹی بھی بہت بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر سکلا کے انوسار پرگنینسی کے دوران ماں کی ڈائیٹ میں لی گئی چیزیں بچے کے وارڈی برینز ڈپلممنٹس اور اس دوران آنے والی ہر پرابلم سے بچاتا ہے پرگنینٹ لیٹی کو فویٹل نیورولوجیکل سسٹم کے اچھت بکاس کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ لینے کی سلحہ دی جاتی ہے سامان طور پر اومیگا 3 فیٹی ایسٹ مچھلی میں پائے جاتا ہے جو بچے کے کارڈیو واسکولر سسٹم برین اور آنکھوں کے لیے مددگار ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ بچے کے جنم کے بعد دودھ کی کوانٹیٹی بڑھانے میں بھی اومیگا 3 کی ڈائیٹ خوب کام آتی ہے ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ای پی اے اور ڈی ایچ اے کو پرگنینٹ مہیلہ کی ڈائیٹ میں سامل کیے جانے سے بچے کے بھی جوال این کانگنیٹی بکاس پر پوجیٹیو ایفیکٹ پڑھتا ہے ہارڈ پرابلم میں اے ایل اے ویسٹ اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہارڈ کو ہیلتی رکھنے اور ہارڈ ریٹ کو کم رکھنے اور ہارڈ اٹیک بڑھنے کے خطرے کو بھی کم کر دیتا اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہارڈ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تیل والی فیسس سیلومون میکیرل و سارڈو نیس میں دو طرح کے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ٹی ایچ اے اور ای پی اے ہوتے ہیں جو بلٹ فیٹ چیزے ڈائی گلس رائٹ کہتے ہیں کو کم کرتا ہے ہارڈ بیوٹ کو کنٹرور رکھتا ہے تو دوستو بیوٹیو کیسی لگی ہمیں کمیٹس جرور کریں اور ہماری بیوٹیو کو دوستوں کے شارع سیر جرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن والا بٹن جرور دبا جس سے آنے والی ہر نئی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دینکیو دوستو